آپ دیکھ رہے ہیں بنی اپ ڈیٹ اور میں ہوں حافظ قریشن حالے دنوں پہلے جب جہاں پر ایک ڈیسی دربار منقض ہوا تھا جس میں بہت سارے لوگوں نے اپنے مسائل جو ہیں ڈیسی کے سمکچ رکھے تھے اور ایسا ہی مدہ بھدگرٹ کے منڈل سکول سے سامنے آئے جہاں پر ایک نئی بیلڈنگ جو تھی وہ بنی ایس ایسے کی انڈر وہ بیلڈنگ بنی تھی جس کا سارا پیسہ جو ہے کھرچ ہو چکا ہے لیکن اگر اس بیلڈنگ کی بات کہنا تو ابھی بھی اس کی حالت جو کی تو بنی ہوئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ بہت سارے فنڈز جو ہیں ہمارے بنی علاقے میں آتے ہیں لیکن ان کا کیسے ہی طریقے سے یوز ہو پا رہا ہے ایسا ہی مسئلہ ایک دھمان سکول سے بھی وہاں سے سامنے آئے تھا جہاں پر نئی بیلڈنگ بنی تھی لیکن کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی تھی اسے پر ہمارے ساتھ آج خاص بات چیت کے لئے موجود ہیں زونل ایجوکیشن آفیسر بنی ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر اگر ان کے سنگیان میں ہے تو کس طرح کی یہ کاروائی کر رہے ہیں اگر نہیں ہے تو آگے کس طرح کی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور سکولوں کو بہتر بنانے کے لئے کس طرح کے اقدامات یہ کر رہے ہیں سر سب سے پہلے خوش آمدیدہ سر بنی اپنید شکریہ سر شکریہ سب سے پہلے سر یہاں پر ڈی سی دربار میں ایک مدہ اٹھا تھا وہاں پر کی پیسے بھی خرچ ہو گئے بیلڈنگ کی حالت جوں کی تو بنی ہوئی ہے میں بات کر رہا ہوں میڈل سکول بندگٹ کی سر میں جانا چاہوں گا اس کا سٹیٹس کیا ہے سر وہ لگ بگ فورتھ اوپر تک پہنچ گئی ہے تین اس کی ٹل گئی ہے میں تو گیا نہیں ہوں کیونکہ مجھے ابھی میں آیا ہوں مجھے ڈیڑھ میں یہاں جائیں کیے ہوئے ہو گئے ہیں ایز ایز ایڈیو لیکن جیسا کہ میں نے وہاں کے انچارج ہیڈ ماسٹر کو پوچھا تو روف لیول تک تو وہ پہنچ گئی ہے لیکن کچھ انکمپلیٹ ہے میج میں ہو سکتا کہ شاید پلسٹر نہیں ہوگا دیواروں کو یا فرش کو تو پیسے تو آلماسٹ اوپر تک ٹیم پڑ گئی ہے اس کی اسی کے ساتھ سر دھمان اگر ہم سکول کی بات کریں تو وہاں پر بھی ہم نے ایک خبر کو پبلش کیا تھا وہاں کی حالت بھی بہت خراب ہے اس سکول کی نیولی بلڈنگ وہ بھی بنائی گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈھانچہ سارا گر گیا جہاں تک برہ باری کا سوال ہے کہ اگر دھمان علاقے کی بات کریں تو لگ بھگ تین سے چار اور پانچ فٹ کی برف وہاں پر ریکارڈ کی جاتی ہے ایسے میں کیا سمبب تھا ویسے ٹین جو چادر وہاں پہ ڈالی گئی اس طرح کی ڈالنی چاہیے تھی کس طرح دیکھتے ہیں سر اس پورے معاملے کو اور کس طرح کی کارویس راہے کریں گے دیکھو میں نے پہلے کہا کہ میں مجھے ایک ڈیڑھ منا ہوا ہے ابھی آئے ہوگے میں علاقے کے رون بھی نہیں لا پایا ہوں لیکن جیسے کہ آپ نے کوئی اصل پوچھا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو تین یا چار فٹ پڑتی بھی ہے تو لوگوں کے گھر کیوں نہیں گرتے ہیں تو ویلڈنگ کیسے گری اس کا تو افسوس ہے اس کی جب بھی میں جاؤں گا دیکھتا ہوں تو اس کو یہ تو جانا زمباری یہ جے ہی صاحب کی ہے کیونکہ ٹیکنیکل ایشو ہے یہ ٹیکنیکل اگر جے ہی صاحب وہاں تھے تو ویلڈنگ کیسے گری ان نے کیوں نہیں دیکھا کہ یہ گرنے والی ہے تو مطلب ہلکا مٹیر کیوں لگا اس کو مٹیر ہلکا لگا ہوگا تب ہی گری ہوگی بہتری مٹیر لگا ہوتا تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ ویلڈنگ گرتی وہاں باقی سکول کی دوسرے اور کمریں بنے ہیں وہ کیوں نہیں گریں تو ہلکا مٹیر جے کی بھی گلتی ہو سکتی ہے اور جو جس نے بنائی جس کے نام پر ورک آرڈر ہوگا اس نے بھی ہلکا مٹیر لگا ہے دونوں کی ملی بھگتی ہوگی تو دیکھیں پتا چلے گا کہ کیسا مٹیر لگا ہے مٹیر لگتا ہے کہ مٹیر ہلکا لگا ہوگا تب ہی ویلڈنگ گری ہوگی وہاں پر سر جب ہم نے لوگوں سے بات کی تو وہ کہتے ہیں بلکل ہی سبسٹینڈر جو میٹیریل ہے وہاں پر استعمال کیا گیا چادر جو تھی وہاں پر جو اس کی چھت ڈالی گئی تھی چادر کی وہ بھی بری قسم کی چادر وہاں پر ڈالی گئی لیکن کیا سر سمجھتے ہیں آپ کے برہ بری والے اس پورے سیزن کو انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہاں پر برہ گرے گی اور یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے خدا نہ خاصتہ اگر اس میں کوئی بچے ہوتا ہے یا توفان آ جاتا ہے جیسے آپ بھی سکول چل رہے ہیں تو توفان آتا کوئی جانے نقصان بھی ہو سکتا ہے مالی تو ہوا ہی ہے وہاں پر سرکار کا بھی نقصان ہوا ہم لوگوں کا بھی ہوا آپ کا بھی ہو گیا کیونکہ اگر وہ سرکار پیسے دے رہی ہیں ہمیں دے رہی ہیں ہم لوگی کیر نہیں کریں گے تو کون کرے گا کیا سمجھتے ہیں سر آپ کے وہاں پر جیسے سے لوگ کہہ رہے ہیں کی اس میں سبسٹینڈر میٹیرل کا استعمال کیا گیا ہے کس طرح سر آپ وزٹ کر کے وہاں پر کاروائی کو عمل میں لائے جائے گا دیکھو میں جب بھی مجھے موقع لگتا ہے تو میں جاتا ہوں اور دیکھوں گا کہ جیسا کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ کہا یا وہاں مٹیرل جو پڑا ہوا ہوگا موقع پر اس کو بھی دیکھیں گے جیسی شیر تو وہاں ہوں گے ہی تو اس کے قابض بھی دیکھے جائیں گے کہ کس ریٹ کی یہ جیسی شیٹ آئے ہوئے ہیں اور کیا وہ اس ریٹ کے یہ ہے جا نہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پاندرہ سو کا فٹا لکھا ہوا ہے بل پہ اور فٹا ہے وہ آٹھ نو سو کا تو وہ پتا چلی جاتا ہے پر لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ مٹیرل سبسٹینڈر لگا ہوا ہے ہلکا مٹیرل لگا ہوا ہے تب ہی بیلڈنگ گری ہے آسی نہیں گرتی ہے میں نے پہلے ہی کہا آپ کو کہ باقی بیلڈنگ وہ سکول کی دوسرے کمرے بھی بنے ہوئے ہیں لوگوں کے گھر بڑے ڈھمان تو نیچے ہے ڈھگر اوپر بڑے دور تک مکان لوگوں کے تو وہ کیوں نہیں گرتے ہیں سٹنڈرڈ کمپنی لگا ہوتا ہے تو نہیں گرتے ہیں لیکن یہاں جو جس کے نام پہ ورکارڈر ہے جس کو ہم ٹھیکے دار بولتے ہیں وہ اور جی کی ملی بکتی ہوگی یا کیا ہوگا اس کو دیکھا جائے گا اور اس کا سنگیان لیا جائے گا اس سے جس طرح سے کچھ دنوں پہلے مندریلہ علاقے سے ایک ڈیپورٹیشن آیا تھا وہ انگر کہنا ہے کہ سکول میں سٹاف کی کمی ہے جس کے چلتے بچوں کی پڑھائی جو ہے اس پر اثر پڑ رہا ہے لیکن میں اگر آپ کے آفیس کی بات کروں یہاں پر بھی سننے میں آیا ہے کہ آپ کے پاس مکمل سٹاف نہیں ہیں شورٹیج آف سٹاف کی وجہ سے کتنا جو ہے یہاں پر آپ کا کام رکا ہوا ہے اور کتنا سٹاف جو ہے ویکنڈ ہے آپ کے آفیس میں اگر جونل ایڈوکیشن آفیس کی بات کروں میں سارا پورے زون بنی میں ایک سو ساٹھ سکول ہیں گورنٹ کے اور اس بقت تک لگ بھگ ایک سو تیس بتیس پوستے جو ہے صرف ماسٹر اور ٹیچر کی کھالی پڑی ہوئی ہے اب یہ اس جگہ پہ سٹاف کو تانات کرنا تو یہ تو زیڈیو کے کمپنڈنسی میں نہیں ہے میں اپنے آفیس کی بات کروں تو یہاں میرے پاس زیڈی پیو کی پوسٹ ویکنڈ ہے ابھی ریلیو نہیں کیا ان کو چار دن پر لسٹ نکلی ہے پرسوں شاید ان کو ریلیو کروں گا میں تو اس کے بعد جو ہے وہ ہیڈ اسٹینٹ کی ایک پوسٹ کھالی ہے سینئر اسٹینٹ کی ایک پوسٹ کھالی ہے اکوٹنٹ کی پوسٹ کھالی ہے اکونس کرر کی ایک پوسٹ کھالی ہے جنئر اسٹینٹ کی پوسٹ کھالی ہے اور پین کی پوسٹ کھالی ہے ایک میں ایک زیڈی ہوں اور تین میرے پاس پی این ہیں تو میرے آفس کا یہ حال ہے تو سکولوں کو سر میں کیا بتاؤں جیسے آپ نے مدرے کے بات نہیں ہے ہر جگہ جو ہم پوسٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں ایک صبتی پوسٹیں ایک مدرے کی بات نہیں ہے ہر جگہ ایک ایک دو دو پوسٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں کام چلانا کتنا مشکل ہے بہت بڑا مشکل ہے بہت بڑا مشکل ہے یہ بھی سننے میں ہے سر آپ رات کے آٹھ آٹھ بجے تک یہاں پر کام کرتے ہیں ساتھ بہت جاتا ہوں سار میں یہاں سے سار سار سات بہت جاتے ہیں کبھی اور سوہ دس بہت پہنچتا ہوں آپ چھے بہت تو آپ مجھے جس وقت مجھے دیکھو یہاں ہوں گا کبھی چھے سے نیچے پہلے نکلنا ہوتا ہے بہت بڑا کام ہے چلا رہے ہیں چلانا ہے اوپر سے آدھے شافیر سر کا آرڈر ہے بہت بہت شکریہ سرم شکریہ سرم اور آپ سن رہے تھے جانال ایجوکیشن آفیسر بنی کو اور جس طرح سے بے باقی کے ساتھ سوالات کے جواب دے اور حالانکہ لوکل ہیں بے خوبی سے جانتے ہیں جس طرح سے انہوں نے دھمان کے سکول پر جواب دیا سوالات کا جواب دیا کہ باقی گھر کیوں نہیں گرے وہاں پر کیوں نہیں ڈیمیج ہوئے آخر سکول ہی کیوں ڈیمیج ہوا کہنے کہ لوکل ہیں یہ چیز تمام چیزیں سمجھتے ہیں اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ رات کے آٹھ آٹھ بجے تک آفیس میں ورک کرنا ہمارے لئے یہ سمجھے کہ بہت ہی بڑا کام ہوتا ہے کہ رات کے آٹھ آٹھ بجے تک آفیس میں ہی بج جاتے ہیں کیونکہ سٹارف کی کمی کے چلتے اس کام کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کیمروین سنجیب کے ساتھ میں حافظ قریشی بنی اپڈیٹ کے لئے